ایک اور چیز جو کہ میں نے ریسنٹلی ڈسکور کی ہے and that is کہ جو پاکستانی سٹیٹ میڈیا ہے اس نے پشتون عورت کو یہ بتایا ہے فریم کے باقاعدہ یہ ناریٹیف کہ تمہیں بچانے کے لیے سے پنجابی مرد آئے گا پنجابی مرد ہی تمہیں بچا سکتا ہے اور ہم جب بھی دیکھتے ہیں ابھی میں نے ابھی ابزرف کر رہا ہوں میں باقاعدہ کہ میرے سرکل میں جتنی بھی میں پڑھی لکھی لڑکیوں کو جانتا ہوں جو کہ نکلی ہیں شہروں سے باہر اپنے پشاور سے نکلی ہیں کے پی سے جب اربن پہ آئی ہیں تھوڑی سی تو ان کی شادیاں جو ہے نا وہ نون پشتون مردوں کے ساتھ ہو رہی ہیں اس بارے میں کیا کہیں گی انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ میں اصل میں نام میرہ چونکہ پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی جو تجربہ رہا ہے وہ کبھی اچھا نہیں رہا ہے نہیں اچھے بات نہیں ہے وہ پنجابی یا نون پشتون کے ساتھ نہیں رہا ہے میرے لئے امپورٹنٹ ایک پشتون پارٹنر بکاوز آف جو لینگویج گیپ ہے کلچرل کنیکشن تو میرے خواہل سے ہمیں تب بھی فیل ہوتا ہے جب ڈائیلیکٹ کا ڈیفرنس ہو یا پھر تھوڑا سا نوردرن سدرن کا جو ڈیفرنس آتا ہے تو ایون وہاں پہ بھی وہ ڈیوائیڈ فیل ہوتا ہے تو فورا پارٹنر میرے جو پریفرنس وہ یا جو میں سوچتی ہوں کہ وہ ہے لیکن وہ تو خیر آپ کی ایک انڈسٹیننگ ہے ہمارے لئے جو سٹیڈیو ٹائپ ہے ہمیں لگتا ہے کہ بلکل پشتون جو مرد ہیں وہ کنزروٹیو ہیں اور پروموٹ ایسے کیا جاتا ہے اور ایک یہی فریم ہے کہ پنجابی مرد جو ہیں تو وہ پرگریسیو ہیں یا نون پشتون مرد جو ہیں وہ پرگریسیو ہیں لیکن میں پارٹلی اگری پارٹلی ڈس اگری یہ کہوں گی کہ یہ ہر بندے کی اپنی پرسنل انٹریکشن یہ پرسنل سوشل کپٹل سوشل جو سرکلز ہیں یہ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ کتنا زیادہ ان کا ایکسپوزر یا ان کا انٹریکشن کس ٹائپ کی لوگوں سے ہوتا ہے پشتون مردوں کا میں یہ کہوں گی کہ ہمارے اگر آپ ہمارے اپنے ایک سوشل سرکل کو بھی دیکھیں کبھی کبھی ہمارے ایک سرٹن ایج میں آزادی کے حوالے سے کہہ لیں کہ مردوں کو ایک سوشل آزادی ہے وہ باہر اٹھ بیٹھ سکتے ہیں عورتیں جو ہیں تو وہ ایک چار دیواری کے اندر ہوتی ہیں لیکن جب فیصلے کی بات آتی ہے تو more than a gender it's an age thing ہماری نانی جو ہیں تو وہ بہت زیادہ ایک powerful state میں ہوتی ہے کہ وہ decision کر رہی ہوتی ہیں دادی جو ہیں تو وہ گھروں میں بڑا زیادہ decision making کے ایک رول میں آ جاتی ہیں تو میرے خیال سے وہ جو نانیا دادیاں ہیں ان کو اپنے پوتوں کو اور نوازوں کو ذرا educate کرنے کے side پہ جو focus ہے وہ آنا چاہیے اور i would say کہ ہاں ایک سوچ develop ہو چکی ہے کہ شاید یہ ہے لیکن ہم اگر rely کرتے ہیں اس stereotype پہ یا اس سوچ پہ کہ جی ایک پشتون جو ہے وہ صرف non-pشتون کے ساتھ شادی کرنے میں ہی progressive رہ سکتے ہیں یا خوشحال رہ سکتے ہیں تو وہ ہماری طرف تھوڑا ساڑی بنگ اس لیے ہے کہ میں اگر اپنی فیملی کی مثال دیتی ہوں کہ میرے جو اپنے وہ ہیں relationship ہیں جس میں میرے brother husband یا پھر father یہ سارے relationship آتے ہیں first hand جن کو ہم deal کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کافی progressive ہیں جنہوں نے جو ہے تو روکنے کی کوشش نہیں کی اور سپورٹ کیا ہے خواتین کی dreams کو بھی لیکن یہ بہت کم ہے